میری مسجد تھی ہے اور رہے گی انہوں مورتیاں نہیں نکالے اور پھر وہاں پہ ایک کلیکٹر تھے جن کا نام تھا نائر نائر صاحب مسجد بن کر آکے وہاں پر پوجہ شروع کر دیئے اور 1950s میں نائر صاحب جن سنگ کے پہلے ممبر آف پارلیونٹ بنے پہلے ممبر آف پارلیونٹ بنے پھر 1986 میں لاکس کھولے گئے بغیر مسلمانوں کو سنے بھوٹا سنگھ شرناس کر دیئے سکھ دسمبر 1992 کو سپریم کورٹ کو یہ وعدہ کر کے بی جے پی سنگ پریوار بابری مسجد کو ڈیمولش کر دیئے شہید کر دیئے اور بی جے پی کے پاس یہ مدہ کب آیا کب آیا آپ کو معلوم آپ لوگ معلوم بی جے پی کب اٹھائی 1989 میں پالنپور میں بی جے پی ریزولوشن پاس کری وشوہ ہندو پریشت جب فارم ہوئی جب تو رام مندر نہیں تھا مہاتمہ گاندی بولے کیا مہاتمہ گاندی اس بارے میں بولے انہوں تو بہت بڑے انہوں تو حیرام بول کے مارنے والا گولی مارا ان کو گوٹ سے ان کے زبان سے ہی تو نکلا تھا وہ بولے کیا نہیں بولے تو یہ پورا ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بھارت کے مسلمانوں سے یہ بابری مسجد کو چھین لیا گیا سپریم کورٹ کا یقیناً فیصلہ ہے سپریم کورٹ ہمارے ملک کی آخری اپیکس کورٹ ہے ٹائٹل سوٹ تھا تو ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ فید کی بنیاد پر ہم یہ جگہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتے سپریم کورٹ یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی کہ سپریم کورٹ نے کہا اس ججمنٹ میں اور میں نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد یہ ریاکشن آپ کو میڈیا کو دیا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائٹ چیف جسسسن کا نام جسسس جیس ورما نام تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible یہ انہوں نے کہا تھا میں پھر سے کہہ رہا ہوں اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ججمنٹ آنے کے بعد ایسے کئی مدے کھل جائیں گے جس کو انگریز میں بولتے ہیں پینڈورا باکس ویل بی اوپن اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر سنگ پریوار جا کر یہ بولتا ہے کہ نہیں یہاں پر مجد نہیں تھی یہ میرا ماننا ہے یہ میرا بولنا ہے ہم یہ بول رہے ہیں اگر جی بی پند مورتیاں ہٹا دیتے تو کیا آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہمارے کو اگر نائنٹین ایٹی سکس میں تالے نہیں کھولے جاتے تو کیا آج یہ دن آتا کیا آگر سکس دسمبر کو بابری مجھے ڈیمولیشن نہیں ہوتا تو کیا یہ دن دیکھنا پڑتا یہ سوال ہے ہمارے اس کا جواب کوئی دہی نہیں رہا ہے اور پھر اوپر سے جو اپنے آپ کو سیکلور بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ دلی کا مکھے منتری اور جو آلائنس میں ہیں ہم ہر ٹیوز جے کو سورج کنٹ پارٹ اور ہنمان چلی سکول میں گورنمنٹ سکول میں پڑھائیں گے گورنمنٹ سکول کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے کیا ابھی تو سب کا جھڑا چل رہا ہے کیا جھڑا ہے یہ جھڑا کیا ہے اگر موڈی نہیں رہتے تو ہم بھی چلے جاتے ہم ان سب سے پوچھ رہے کہ بتاؤ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تین امپورٹن انسیڈنٹس بول رہا ہوں جی بی پن جب چیف منسٹر تھے نائنٹین ایٹی سکس سکھ دسمبر نائنٹین ایٹی ٹو اس پر کیا بولنا ہے آپ لوگوں کا جھڑا ہے اور نرندر موڈی یہ کام کر کے میجورٹی اوٹس کو کانسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ایک پیغام دے رہے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے کہ آپ کا بھارت کی پولیٹکس میں آپ کا کیا مقام ہے آپ کی پلیس کیا ہے